بھائیو یہ بات بھی زمینی طور پر آئی ہے تو سمجھ لیجئے یہ مولوی کا عالم کا سیاست میں کردار نہیں ہوتا یہ نعرہ پاکستان میں دنیا میں تو یہ سیکولر ایزم کا نعرہ بڑا پرانا ہے پاکستان میں اس نعرے کو کس نے پرموٹ کیا تھا پتا ہے؟ نہیں پتا پاکستان میں یہ نعرہ کادیانیوں کا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا سیاسی مولویوں نے ہمیں کافر قرار دلوا دیا اسمبلی میں سیاسی مولوی یہ کادیانیوں کا نعرہ پاکستان کے اندر کہ مولوی سیاست میں نہ آئے اور سیکولر ایزم کا نعرہ یہ ہے کہ مولوی عالم مسجد تک رہے مسجد میں آپ سبحان اللہ سجدے رکوع کرتے رہیں عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں آپ مدان عمل میں اتریں گے چاہے قلیل ہوں گے چاہے نہائیت تھوڑے ہوں گے کفر کے اوپر لرزہ تاری ہو جائے گا کہیں غالب نہ آجائیں کہیں آگے نہ آجائیں کہیں تبدیلی نہ آجائے یہ بنیاد